بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دیکھیں کہ جی فنکشنل اسپیکٹ آف ورپ کیا ہے ورپ کو آپ جانتے ہیں اور میں آپ کو ورپ پڑھانی نہیں لگا ہم اس سے پہلے یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورپ کیا ہوتے ہیں اور ورپ سے رلیٹیڈ خاصی ڈیٹیل جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آپ چلتے ہیں جس ریمیننگ پارٹس کے طرف جو ابھی باقی ہے اور آگنے والی کلاسز میں جاری رہے گا اچھا جی آپ دیکھیں فنکشنل اسپیکٹ آف ورپ میں ورپ اگر ہم دیکھیں کام کے اعتبار سے تو ورپ جو ہے وہ ایک تو کام ورپ کا بھی کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو ورپ کام ناؤن کا بھی کرتا ہے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کرتا ہے اور نمبر تھری ورپ کام اجکٹیو کا بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم اس کی ورکنگ دیکھیں ورپ کی تو ورپ جو ہے بیسیکلی ون ٹو تھری تھری فنکشن سنگیو اس کے یعنی ورپ ایز ای ورپ ورپ ایز ای ناؤن اور ورپ ایز ای اجکٹیو ٹھیک ہے جی اگر اس ورپ کو دیکھیں تو ورپ کی ہمارے پاس جو فارمز ہوتی ہیں یہ تو اس کے ہیں فنکشنل فنکشن کے لحاظ سے یہ ہے جی فنکشنل اسپیکٹ جیسے کہ میں نے یہی اس کا ٹائٹل یہی دیا کہ یہ اس کے فنکشنز ہیں یہ فنکشنل اسپیکٹ آف ورپ جو ہے ہم پڑھنے کوشش کر رہے ہیں دوسری بات ہے وہ ورپ کی فارمز جو ہے وہ چار ہوتی ہیں 1, 2, 3, 4 ٹھیک ہے جی یہاں ہم اسے کہیں گے V1 ہے V2 ہے ٹھیک ہے جی اور V3 ہے اور V4 ہے یہ اس کی فارمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ رہا ہی ہے کہ کس اسپیکٹ میں یہ ورب ورب کے طور پر آتا ہے کس اسپیکٹ میں ورب ناؤن کے طور پر آتا ہے اور کس اسپیکٹ میں ورب اجکٹیف کے طور پر آتا ہے جی تو جیسے میں نے کہا کہ اس کی چار فارمز ہوتی ہیں چلیں جی ہم لکھ لیتے ہیں V1 ہے V2 ہے V3 ہے اور V4 ہے اب اس میں V1 V2 V3 اور V4 میں V1 کو ہم present کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اگزامپل کے لیے ہم یہاں پہ گو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یا کچھ جو کیسے جو انگل میں گوز بھی آئے گا دونوں لکھ لیتے ہیں تھرڈ پرسن سنگلر اور تھرڈ پرسن پلورل کے ساتھ اس طرح فارم جو ہے وہ لگیں گے V2 جو ہے ہماری اس کو ہم past کہتے ہیں اور اس کی ہم went اگزامپل لکھ لیتے ہیں V3 جو ہے اسے ہم past participle کہتے ہیں یعنی participle یہاں word تھا کیوں add کر دیا گیا یہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہمارا gone ہو گیا اسی طریقے سے V4 جو ہے اسے ہم present participle کہتے ہیں اس کو present participle کا لفظ یہاں کیوں add کر دیا گیا وہ میں آگے جا کے آپ بتاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ going بن گیا ٹھیک ہے جی تو لہذا اگر ہم دیکھیں تو یہ چار فارم ہوتی ہیں v1 یعنی present فارم v2 past فارم v3 past participle فارم اور v4 ٹھیک ہے present participle فارم آپ دیکھیں جب تک verb کا فنکشن کون کون سے ہے verb کے طور پر جب verb کے طور پر آئے گا تو ہم کہیں گے he goes she goes they go present tense میں he went she went they went past میں past participle جب آئے گا تو ہم third فارم لگا گے they have gone she has gone he has gone past participle فارم لگا دی ہم نے he is going she is going اور they are going تو اس میں ہم اس کا aspect دکھا رہے ہیں یہ verb کا aspect دکھا رہے ہیں یہ نون والا میں بات میں discuss کرتا ہوں اور adjective والا پہلے discuss کرنا چاہا رہا ہوں یہ بھی میں discuss کرتا ہوں لیکن adjective والا پہلے discuss کرنا چاہا رہا ہوں جی adjective اس کا aspect یہ ہوتا ہے کہ participle forms ہوتی ہیں یہ والی دونوں یعنی v3 اور v4 participle forms ہوتی ہیں تو یہ بعض اوقات main verb کے طور پر نہیں کام کر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہیں لکھا ہوا ہو یہ میں لکھنے لگا ہوں this is an interesting book اگر میں اس میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں verb کون سا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ verb اس میں صرف is ہے book جو ہے وہ noun ہے اور interesting book سے متعلق detail دے رہا ہے تو جو چیز noun کے detail دے گی وہ adjective ہوگی تو یہاں ہم کہتے ہیں present participle اگر یہاں پہ یہ sentence اس طرح ہوتا کہ he is a retired player وہ ایک retired player ہے ایسا player جو retire ہو گیا اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو verb اس میں صرف is ہے اس میں player noun ہے اور retired player کے بارے detail دے رہا ہے یعنی third form جو ہے verb کی کہتے ہیں past participle یعنی participle وہ verb forms ہوتی ہیں جو کہ verb کے طور پر ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں adjective کے آسکتے ہیں تو یعنی دوسری لفظ میں وہ gerund جو ہے وہ subject کے طور پر ایکٹ کار رہی ہوتے ہے کہ object کے طور پر ایکٹ کار رہی ہوتے جیسے walking is good for health ٹھیک ہے اس میں walking subject کے طور پر آ رہا ہے یعنی noun کے طور پر ایکٹ کار رہا ہے تو یہ تین aspect ہے verb کے یعنی verb verb کے طور پر آتے ہے verb noun کے طور پر آتے ہے اور verb adjective کے طور پر آتا ہے these are the functional aspects of verb thank you